بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اکرم خوصو آج کے اس لیکچر میں ہم دسکس کریں گے یہ 2023 G20 یو دلی سمیٹس جو جی ٹونٹی کا میٹنگ ہوا نیو دلی انڈیا میں اس کو بالکل ڈیٹیل میں ہم دسکس کریں گے اس لیکچر کے اندر کون سے کنٹریز نے یہاں پاٹسپیٹ کیا کون سے لیڈرز اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور اس کا ایجنڈا کیا تھا اس سمیٹ کا کون سے انیشیٹیوز کون سے سٹیپس لیے گئے ہیں انڈیا کے لیے کتنا جسائیسو کتنا جو ہیں امپارنٹ ثابت ہوگا یہ میٹنگ ملیز کے لیے یورپن کنٹریز کے لیے امریکہ کے لیے کتنا جو ہیں اس کی اہمیت ہے اس میٹنگ کی اور رشیا اور چینہ کیسے دیکھتے ہیں جو ہے جو ہے جی ٹونٹی نیو دلی سمیٹ کو انٹرڈکشن پڑا پہلے سمجھتے ہیں آباؤوٹ جی ٹونٹی اٹسیلف جی ٹونٹی گروپ آف ٹونٹی گروپ آف ٹونٹی کنٹریز مت کہنا بس صرف کہیں جی ٹونٹی گروپ آف ٹونٹی ایکچولی جی سیون جو کنٹریز ہیں گروپ آف سیون کنٹریز جی سیون نے بنایا تھا جی ٹونٹی کو آن ٹونٹی سکس سیکٹوبر نانٹی نائن فار اکنامک ڈیولپمنٹ فار اکنامک کو آپریشن فار اکنامک سٹیبلٹی جی سیون آپ کو تو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا بھی ہے آیا ہو دنیا کے موسٹ ڈیولکٹ اور انڈسٹرل کنٹریز ہیں جی سیون کے اندر یو ایسے ہیں امریکہ کیناڈا فرم نارس امریکہ اور چار کنٹریز ہیں یورپ سے یوکے فرانس اٹلی جرمنی اور ایک ایشیا سے ہے جاپان تو دیس سیون کنٹریز دا گروپ آف سیون جی سیون فارمز جی ٹونٹی ان سیکٹوبر نانٹی نائن میمبرز میں نے یہاں پہ ٹونٹی ون لکھا یہ بات نہ یہ ایم سی کوز میں تو لازم ہی آئے گا چاہے ایم پی ٹی ہو ابھی سی ایس اس ٹونٹی فور کا جو سپیشل ہوگا جو اس کا ایم پی ٹی ہوگا ٹونٹی ٹونٹی فور کا تو وہاں پہ جو ہیں اور یہ جو جی ٹونٹی کا سمیٹ ہے یہ کرنٹ افیرز کے اندر یا آئی آر پاٹو کے اندر جو ہیں یہ سوال آ سکتا ہے سی ایس اس کے سپیشل ایگزم میں آرسو ان ریگلر ٹونٹی ٹونٹی فور یہاں لکھا میں نے ٹونٹی ون میمبرز شاید آپ کو جھٹکا لگا شاک ہو گئے بھائی جب جی ٹونٹی میں نے لکھا تو ٹونٹی ون کہاں سے آ گیا دیکھیں ذرا پہلے اس کے بیس میمبرز تھے کتنے ٹونٹی اس کے پہلے میمبرز تھے وہ ٹونٹی کون سے تھے نائنٹین پلس ای یو یاد رکھیے گا نائنٹین پلس ای یو نائنٹین کنٹریز تھے پلس یورپن یونین تو یہ تھے ٹونٹی یہاں پر جی ٹونٹی نائنٹین انیس کنٹریز اور ایک یورپن یونین ای یو تو یہ بیس بن جاتے ہیں لیکن اس سمیٹ کے اندر جو دلی میں ابھی سمیٹ ہوا اس کے اندر اے یو کو شامل کیا گیا اے یو کیا ہے آفریکن یونین آفریکن یونین جو بھی کنٹریز ہیں ان آفریکن کانٹیننٹ وہ سارے اس کے میمبرز ہیں اے یو کے ٹھیک ہے اور تقریباً ففٹی فور سارے ان کنٹریز ہیں آفریکن کے اندر اور ایک ہے ویسٹن سہارا جو ایک سارے ان کنٹری نہیں ہے تو اس کو بھی یہاں پر شامل کیا گیا وہ ایک آرٹ نامس علیکہ کا ہے مراکو کا تو ففٹی فائیو جو میمبرز ہیں آفریکن یونین کے تو اے یو آفریکن یونین کو بھی پرمننٹ طور پر میمبرشپ مل گیا جی ٹونٹی کے اندر تو اس کا نام جی ٹونٹی رہے گا it will be decided further لیکن ابھی تک جی ٹونٹی ہے اور جی ٹونٹی کے ابھی یہاں بن گئے ہیں ٹونٹی ون میمبرز کتنے ہو گئے ایکیس میمبرز ہو گئے ہیں نائنٹین کنٹریز ہیں اور ایک ای یو یورپن یونین اور ابھی آ گیا ای یو یعنی ای یو یورپن یونین فر یہ ای یو آفریکن یونین تو یہاں ٹونٹی ون ہو گئے ہیں جو نام جی سیونٹی سیون ایک گروپ ہے ایک فورم ہے گروپ آف سیونٹی سیون تو وہ جب بنا تو سیونٹی سیون اس میں کنٹریز تھے میمبرز تھے اور ابھی اس میں ہی ون تھلٹی فور میمبرز ون تھلٹی فور اس کا نام چینج نہیں کیا گیا جی سیونٹی سیون وہی نام ہے لیکن جو میمبرز ہیں گروپ کے اندر وہ ون تھلٹی فور ہو گئے سمیللی جی ٹونٹی ون میرے خیال میں رہے گا اس کے میمبرز آگے بڑھیں کوئی بات نہیں ہے تو اب اس کے میمبرز ہیں ٹونٹی ون ریسنل یہاں پر آ گیا آفریکن یونین اے یو تو یہاں پر نائنٹین کنٹریز ای یو یورپین یونین اور اے یو آفریکن یونین یہاں پر شامل ہو گئے ذرا نظر ڈالتے ہیں اس کے میمبرز کے اوپر جو اوورال میمبرز ہیں جی ٹونٹی کے ابھی ٹونٹی ون میمبرز ہو گئے ہیں فارمڈن فادر سے جی سیون یو اے سے امریکہ کناڈا یہ ہیں ان نارتھ امریکہ یو کے اٹلی پرانس جرمنی یہ چار ہیں یورپ کے اندر اور یہ جاپان یہ ایشیا سے ہے تو یہ ہے ایکچولی جی سیون دے فارمڈ ایکچولی جی ٹونٹی اب آگے چلتے ہیں کہ اور جو دیگر میمبرز ہیں وہ کون سے ہیں یہاں پر ہے چینہ ایشیا میں ہے اسٹ ایشیا کے اندر یہ رشا ہے یورپ میں اور یہاں پر انڈیا ہے ساؤت ایشیا کے اندر جو بھی انڈیا میں اور یہ فرسٹ میٹن ہوا بھی وہاں پر یاد کیجئے گا پہلے کبھی انڈیا میں میٹنگ نہیں ہوا تھا جی ٹونٹی کا اچھا پھر یہاں پر یہ ہے انڈونیشیا پرم ساؤت ایشیا آسین کا ممبر ہے سعودی عربیہ میڈلی سے ہے ترکی میڈلی اسٹ میں ہے ساؤت کوریا فاریسٹ اور اسٹ ایشیا میں ہے برازیل ساؤت امریکہ میں میٹسیکو ان سنٹر امریکہ دا پارٹ اف نارک امریکہ اجنٹینہ ان ساؤت امریکہ آسٹریلیا ان اوشنیا ساؤت افریقہ ان افریقہ پھر یہاں پر یہ ای ایو یورپن یونین اور ای ایو آفریکن یونین تو کل ملا کر یہاں ہو گئے ٹوئنٹی ون میمبرز آف جی ٹوئنٹی ٹھیک ہے اچھا اور آگے چل دیں اپجیکٹیوز مطلق اس کا جو مقصد ہے جو پرپس ہے جی ٹوئنٹی کا جب یہ بنا تھا آن ٹوئنٹی سکھ سیکٹوبر نانٹی نانٹی نائن کو اس کا ایک چل اپجیکٹ ہے ایکنامک ڈیولپمنٹ ایکنامک کوپریشن ایکنامک ڈیولپمنٹ ہو کوپریشن ہو ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آ گیا نیو دلی سمیت دوزار تئیس میں یہ ہوا نیو دلی ٹو ڈے سمیت رہا یہ نائن این ٹین سیکٹوبر یاد کیجئے گا یہ یہ لازمی آپ ڈیٹ یاد رکھنا نائن ٹین سیکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اینڈ اٹھارہ سمیت سمیت آف جی ٹوئنٹی یہ اٹھارہ سمیت جو ہیں سمیت ہیس کا نمبر اور یہ اوورال فسٹ ہوا ابھی انڈیا کے اندر پارٹسپنس کون سے یہاں پر کنٹریز نے جو ہیں جو ہیں جوین کیا پارٹسپیٹ کیا اس میٹن کے اندر ایک تو جی ٹوئنٹی کے میمبرز بھی تھے یہاں پر اوورال اور کچھ یہاں پر انوائٹیز بھی تھے یعنی کچھ ایسے کنٹریز کو بھی یہاں بلایا گیا انوائٹ کیا گیا جو جی ٹوئنٹی کے میمبرز نہیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں یو اے ہے یا بنگلہ دیش ہے کچھ اور بھی یہاں پر کنٹریز تھے جو ایس گیس کے طور پر ان کو یہاں انوائٹ کیا گیا ہے اور یاد کیجئے گا ایک بات کہ یہاں پر دو بڑے لیڈرز نہیں تھے ایک ولاد امیر پیوٹن آف رشن پریزیڈنٹ اور چینیز پریزیڈنٹ شی جن پن دونوں نہیں بڑے نام ہیں اگر ہم دنیا کی بات کریں تو آفٹر دی یو ایس ای دی موس پارفل کنٹریز دی ورلڈ چینہ اور رشیہ دونوں کے جو بڑے لیڈرز ہیں شی جن پن آف چینہ پیوٹن آف رشیہ دی بوت دی نات جوائن دی نات پارسپیٹ ان دی سمیتر وہ یہاں پر نہیں تھے اور رشیہ نے سین کیا یہاں پر لوریو جو ان کا ہے وزیر خارجہ اور چین کا یہاں تھا وزیر اعظم ٹھیک اچھا یہاں پر ایک بات اور جو پریزیڈنٹ وہ یہاں پر تھے اور جسٹن ٹوڈو جو ہے کنیڈا کا پرائی منسٹر اس کے علاوہ میکرون تھا فرانس کا پریزیڈنٹ اور جو ہیں انڈونیشیا کا ویڈو یہاں پر آیا تھا بڑے نام ہیں چانسلر آف جرمنی اور جپنیز پرائی منسٹر باقی تمام لیڈرز نے یہاں حصہ لیا اس میٹن کی اندر اچھا یہاں پر ہے ایجنڈا پریارٹیز کون سے ایجنڈا تھے وہ پوائنٹ جن پر ڈسکریشن کیا گیا دا پوائنٹ دا ایجنڈا پریارٹیز دا ایریاز ٹو بی ڈسکسٹ کہ ان پوائنٹ پر ہم ڈسکس گرین ڈیولپمنٹ کلائمیٹ فنانس جن کیسے کونٹر کیا جائے گلوبل بارمنگ کو اس پر کافی ڈسکس کیا گیا ہاو کونٹر کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ گروت یعنی کہ ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ کیسے کریں بہت سانٹیفک بہت اے آئی بہت سارے چیزیں وہاں پر ہم گروت کیسے کریں اور یہ ہیں ایس ڈی جیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو یو این نے بنائے ہیں دو ہزار پدرہ کے بعد یہ پدرہ میں بنائے گئے تھے یہ ایمپلیمنٹ کیے گئے سولر سے اور یہ دو ہزار تیس تک جو ہیں فار ففتین یرز ہیں دو ہزار سولر سے سٹارٹ ہوئے دو ہزار پیس تھلکی تک اور یہ ہم پر پدرہ سال ہیں اور یہ پر سیونٹین گولز ہیں ایس ڈی جیز آر سیونٹین گولز جو کنٹریز کو اچیو کرنے ہیں اور اس سے پہلے تھے دو ہزار ایک سے لے دو ہزار پدرہ تک وہاں پر تھے ایم ڈی جیز میلینم گولز اور جو کہ آٹ گولز ہے اور یہ ہیں سیونٹین گولز کہ ان کو ہم کیسے اچیو کریں دیار فار اکنامک گولپمنٹ جنر ایکولیٹی ایجکیشن ہو ختم کریں پاورٹی کوئی شوز کوئی اس طرح سے فری ہم پر ہے ایک دیجیٹل اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اور یہ ملٹی لیٹر ادارے ہمارے پاس ہونی چاہیے فری ہم پر وومن امپارمنٹ عورت کو کیسے ہم امپاور کریں کیا رول ہے عورت کا وومن کا یہ چھے ایجنڈاز وہاں پر تھے اچھا اب میں دوبارہ جلدی یہاں پر آ جاؤں گا اوپر جاتے ہیں ہم نو یوکرین دیو نو مسئلہ ہو جائے گا جو جی ٹونٹی کا جو ایک ایجنڈا ہے فرکنامک کوپریشن فرکنامک ڈیولپمنٹ وہاں ہوگا یوکرین کا ذکر تو پھر یہ رسیہ اور چینہ اور یہ امریکہ اور یورپ یہ کیسے ماحول بنے گا دنیا کی جو آج بہترین فرم پالیسی وہ انڈیا کی ہے ایک نیوٹرل وائبرنٹ فرم پالیسی انڈیا دیکھیں زرا کلوز ہے رسیہ کے ساتھ ایک سیم ٹائم انڈیا کے ریلیشن کافی اچھے ہیں بہتر ہیں ایران کے ساتھ سعودی کے ساتھ ہیں چینہ کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ ہے کاروبار ہے کچھ باد وہاں پر کنفلکٹ ہیں نو ٹاک آن یوکرین کوئی بھی ڈسکرشن ہم نہیں کریں گے یوکرین کے اوپر جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک کوپریشن کریں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے گلوبل وامن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو ہمارا توجہ وہاں پہ رہے تو بہتر ہے بجائے کہ ہم یوزلس ٹاکس کریں کہ رشا نے غلط کیا یوکرین کے اندر رشا نے کیوں کیا ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا آن یوکرین یہ انڈیا کی زبر دست فارن پالیسی دو ہزار انیس میں جب محمد بن سلمان آئے تھے پاکستان کے اندر تو مجھے بہت دکھ شاہمد پریشی تو محمد بن سلمان نے کیا کہا اس نے غلط الفاظ یوس کیے تھے ایران کے وارے میں کہ ایران سے ہمیں خطرہ ہے ایران غلط کرتا ہے ایران یہ ایران وہ پاکستان کو جررت نہیں ہوا کہ اس کو بتائے نوٹ ٹاکس آن ایران کیونکہ بھائی ہماری پاکستان کی تو کوئی فارن پالیسی ہے ہی نہیں پاکستان چلتا ہے اشاروں کے اوپر ایک چلی جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی it is formulated somewhere in جدا ریاض and واشنگٹن and لنڈن پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ نہیں بن سلام آباد کے اندر that is made in جدا in ریاض in لنڈن in واشنگٹن in نو یارک چلی ٹھیک اچھا تو ہاں یہ بات ضرور کیا امریکہ نے یورپ نے کہ جو فورس ہے جو اگریشن ہے جو اگریسو نیس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے دنیا کے اندر بس یہاں تک اس کو لیمٹ کیا گیا کنٹریز آف یوکرین نوڈ آف رشیا اب یہاں پر جو ہیں آوٹ کم کیا ہوا اس کا آوٹ کم کون سے سٹیپس لیے گئے ہیں چار سٹیپس لیے گئے ہیں چار یہاں پر بڑے سٹیپس لیے گئے ہیں آفریکن یونین میں نے کہا اے یو آفریکن یونین has been given the permanent membership of جی مستقل طور پر member ہو گیا آفریکن یونین جی ٹونٹ کا اب یہاں پر بن گئے ہیں 21 members global biofuel alliance gba ایک alliance بنے گیا about global biofuel alliance gba کو کہا جاتا ہے اور یہ بھی نا to counter global warming اب دکھتے ہیں کہ اس پر کتنا کام ہوتا ہے تو یہاں پر ہے new ڈلی leaders declaration new ڈلی leaders declaration leaders نے مل کر ایک issue کیا declaration کہ we should cooperate یہ non binding ہے یہ نیو binding declaration لازمی نہیں کہ اس کو آپ فالو کریں آپ کے اوپر depend کرتا ہے اور یہ چیز بڑا مشہور ہوا یہ چیز بڑا مشہور ہوا انڈیا میڈل یسٹ یورپ اکنامک کوریڈور انڈیا میڈل یسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کہ انڈیا سے میڈ یسٹ فری یورپ تک بنے گا ایک کوریڈور اور اس کو سائن کیا اس کے من ایکٹرز انڈیا اور میڈل لی سے سعودی عربیہ ہے وہاں پہ جارڈن بھی ہے یوے بھی وہاں پر ہے لیکن تقریباً سعودی نے بڑا رول پلے کیا انڈیا یوے سعودی عربیہ اور ایو یورپ یونین تو یہ جو بنے گا کوریڈور یہاں پر یہ ایک پلین کیا گیا اس پر کام شروع کب ہوگا نو آئیڈیا یہ کب سٹارٹ کیا جائے گا کب مکمل ہوگا نو آئیڈیا بس یہ سین کیا گیا انڈیا میل لیسٹ یورپ ایک نام کوریڈور انڈیا سے یوے سعودی عربیہ جارڈن ایون اسرائیل اس کے بعد یہ ایو یورپ یونین تک جائے گا یہ اس پر لوگوں نے بڑے برس کی ہیں یہ وہ ٹاپک ہے اس پر ہم الگ بنائیں گے ایک لیکچر اس کو ہم کریں گے کمپیر ویٹھ بی آر آئی ان سی پیک تو تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کی کیا ہوگی احمیت اس کمپیر ٹو سی پیک انڈ بی آر آئی اف چینا اس کی علاوہ یہ چار چیزیں یہاں پر میں نے کہا آفریکن یونین بن گیا پرمننٹ میمبر جی ٹونٹی کا گلوبل بائیو فیول آلائنس جی بی بنیا گیا نیو ڈلی لیڈرز ڈیکلریشن ہوا اور یہ انڈیا میڈل لیسٹ یورپ اتنا میں پریڈ اچھا انڈیا پرسپیکٹو انڈیا کے لیے کتنی اہمیت ہے اس میٹن کی بہت بڑی اہمیت ہے جو چندرین ٹری لوگ نے کہا بھئی انڈیا چاند پر پہنچ گیا چندرین ٹری نے امریکہ بھی گیا تھا چاند پر کیا ملا امریکہ کو پاکستان ہی ہمارے کچھ یہ سوچتے ہیں یا دیکھئے دار سیکلاجیکل طور پر انڈیا کی ایک بڑی امیج ہے دنیا کی اندر یہ کوئی آسن بات نہیں یہ انڈیا کو تو اب کیا ہوگا جو دنیا کے بیگر ڈیولپٹ کنٹریز ہیں پاورفل کنٹریز ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی میزیل ٹکنالوجی یہ بہت سٹرانگ ہے تو انڈیا کا امیج بڑھ گیا انڈیا کا ریسپیکٹ نام بڑھ گیا دنیا کی اندر اب یہاں پر کیا ہے ایک تو بڑے بڑے لیڈرز امریکہ تھا یورپ تھا چینہ رشہ تھے پورا ملیس یہاں بر تھا یہ انڈیا کے لئے بہت بڑی بات ہے پاکستان میں ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کا پہلے کہنا تھا آج سے دو تین سال پہلے اور وہ آج بھی کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا پہلے پاکستان کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں گے دنیا کے میٹنگز ہوں گے پاکستان کے اندر پاکستان جو ہیں دنیا کے فیصلے کرے ہسی آتی یہ بات سون جو ملک جو اپنا فیصلہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا دنیا کے لئے ہمارے پاس عجیب و غریب لوگ ہیں ہماری فارن پالیسی پاکستان یہاں نہیں بنتی نئی کراچی میں نئی اسلام آباد میں نئی لاہور میں یہاں نہیں بنتی وہ بنتی لنڈن میں نیو یاک میں واشنٹن میں جدہ ریاض میں دبئی میں ارے بھائی پہلے خود کو تو صدھاریں آپ لوگ پاکستان اپنا فیصلے اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا دنیا کو تو آپ چھوڑ دیں ایران کے ساتھ ہم نے گیس مادہ ختم کر دیا امریکہ ناراض ہو جائے گا یعنی کہ اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے ہیں یار انڈیا نے وہاں دیولکمنٹ کیا اچھا باہر کے اندر تو انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا کوئی وہاں نہیں ہیں انڈیا کے لیے سینکشن وہ پاکستان کے لیے ہیں انڈیا نے کیا ٹریڈ ویت رشیہ اور ہمارے لیے پابند ہیں رشیہ کے اوپر تو بھائی آپ یہ جو بڑی خواب دیکھتے ہو کہ پاکستان کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں گے کیسے ہوں گے مجھے تو کوئی تیس چالیس سال دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور دنیا کو چھوڑ دو خدا کی واسطے پھلے اپنے فیصلیت آپ خود کرو اس کے بعد آپ جاؤ دنیا کو حل کرنے کے لیے یہ انڈیا کی بہت بڑی بات ہے یہ انڈیا کی اکنامی دیولپنٹ نو ڈاؤوٹ انڈیا ایک بڑی اکنامی ہے انڈیا دنیا میرے خیال میں انڈیا ریجنل پاور تو یہ ہی ہے لیکن انڈیا گلوبل پاور بننے جا رہا ہے اکنامی دیولپمنٹ کے لیے بہت فائدہ ہوگا انڈیا کو یہ ویٹو پاور یعنی انٹرم ساف پلیٹیکل دیولپمنٹ سیاسی لحاظ دیپلومی انڈیا کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج یہاں پر وہ کیا ہے کہ انڈیا اور انٹرم ساف ڈیفینس بھی دیکھا جائے تو انٹرم ساف ملیٹری انٹرم ساف پاور انڈ ڈیپلومی انڈیا سون ویل بی دو پرمننٹ میمبر آف یو ان سیکریٹی کاؤنسل انڈیا بننے جا رہا ہے ویڈیو پاور اور یہ بنے گا انڈیا 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 جی سیون کے اندر چار کنٹریز انڈیا ہے جی جرمانی اور برازیل ہے وہ بھی ٹرائ کر رہے ہیں کہ ان کو مل جائے پرمنٹ میمبر شپ سیکریٹی کاؤنسل کی اندر لیکن انڈیا جلدی بنے گا لازمی کیونکہ ہول ورلڈ رشیا یورپ آمریکا فیور میں انڈیا اس خیمات میں تو انڈیا کو جلدی مل جائے گا تو یہ ہے 2023 جی نیو ڈلی سمیٹ اس کو لازمی آپ کور کیجئے گا جہاں بھی ہیں خوش رہے اللہ حافظ